اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد احترام ناظرین کرام پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے اور سیٹلائٹ کے ذریعے تقریباً 65 ممالک میں پیغام ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا کا ایک مسئلہ بن چکا ہے دو سو سے زائد ممالک میں یہ پہنچ چکا ہے اور ساتھی ساتھ جو ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کی ریپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ اب ایک عالمی وبا ڈیکلیئر اسے کر دیا گیا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ ہم آئندہ سے اپنی بقا کے لیے یا اپنے معاملات کی بہتری کے لیے انسانی روئیوں کو اختیار کریں گے نہ کہ ہم پہلے کی طرح جس طرح پہلے معاملات ہوتے تھے اور برتری کے لیے انسان تیاری کرتا تھا دشمن کو دیکھ کر اس کے مطابق تیاری کی جاتی تھی تو یہ معاملات تقریبا ہوتے رہے ہیں اب یہ ایک ایسا دشمن ناظرین آیا ہے جو نظر نہیں آتا آپ کے کسی ریڈار میں نہیں آرہا کسی ڈرون میں نہیں آرہا اور آپ اس کے لیے ظاہر ہے اب پریشان بھی ہیں پوری دنیا اس حوالے سے پریشان ہے ایون وہ سیٹلائٹ کی طاقتیں جو میرے اس ٹیبل پر پڑے اوراک کلم اور موبائل کا رنگ بتا سکتی ہیں ان کے ریڈار میں بھی اس وقت تک کرونا وائرس پوری طرح سے نہیں آ سکا لاکھوں اس مرض میں مبتلا ہو چکے پوری دنیا کی معیشت وہ ڈوب چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا صد باب نہیں ہو سکا گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور ان بنیادی احکامات کی طرف انسانیت لوٹ رہی ہے جو چودہ سو چالیس سال پہلے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے یقینا یہ دشمن واپس بھی چلا جائے گا اپنا ایک وقت گزار کر اور ممکن ہے یہ ختم ہو جائے یا ممکن ہے یہ لمبی تان کے کہیں سو جائے دوبارہ جب غفلت ہو انسانوں سے تو پھر زیادہ طاقت کے ساتھ ابر آئے یہ دونوں احتمالات یہاں پر موجود ہیں لیکن اس سے پہلے جو جبلی رعونت ہے انسان کی انسانیت کی اس کو یہ خاک میں ملا چکا ہے آج ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کے پس منظر کو دیکھیں اپنا ماضی ٹٹولیں تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے لیے ذابطہ یہ ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں لکھا ہے چار سے زائد ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ انصاف پر قائم کفریہ مملکت کی مدد کر دیتا ہے لیکن کوئی مسلم ریاست ہو اگر وہ مسلم ریاست ہے اور اس میں بھی انصاف نہیں ہے ظلم ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا تو ظلم کا نظام بھلے وہ کافروں کے پاس ہو بھلے وہ مسلمانوں کے پاس ہو اللہ اس کو زیادہ دیر قبول نہیں کرتے اور اس کو چلنے نہیں دیتے اب یہ جو دنیا کا لاو لشکر ہے دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ ذرا غور کیجئے کون ہے جس نے پچھلی نصف صدی سے اس دنیا کو آگ بنایا ہوا ہے کون ہے جو جنگلوں چرندوں پرندوں دریاؤں سمندروں کے ساتھ پچھلی نصف صدی سے کھلوار کر رہا ہے ہمارا بسرا موسل بغداد اور اس کے ساتھ ساتھ دمشق حلب کتنے خوبصورت اس دنیا کے میں یہ بات نہیں کر رہا ایک منٹ کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں انسان تو بستے تھے وہاں انسان تو اپنے رب کو پکار رہے تھے جس رب کے قرآن کی تلاوت آج وائٹ ہاؤس میں ہو رہی ہے امریکی صدر کی کیبنٹ کا اجلاس قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خدای تصور کو دنیا آج مان رہی ہے کسی نہ کسی خدا کو تو یہ شام والے بھی مانتے ہوں گے یہ برما کے مسلمان بھی مانتے ہوں گے یہ بسرا موسل بغداد آخر ان کی آہیں تو کہیں پہنچی ہوں گی جیسے میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ اللہ ظلم کا نظام زیادہ دیر قبول نہیں کرتے اور اگر ظالموں کو ڈھیل مل جائے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یہ مت سمجھ جئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہیں یہ جو ظالم دنیا میں کرتے پھرتے ہیں اِنَّمَا يُعَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْسَارِ اللہ تو انہیں اس دن کی طرف لے جا رہے ہیں دھیل دے رہے ہیں جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ بڑا دن جس کا انتظار یقیناً ہر مظلوم کر رہا ہے اس نے ابھی آنا ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مشاہدہ کروا دیا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا ہے اللہ کی طاقتیں اللہ کی سماعتیں اللہ کی بسارتیں اس کی قدرتیں وہ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک چیز آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی اور آپ کے لئے وہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنگ بنا دیا ہے کہتے ہیں جی ہاتھ دھولیں آپ جو ہے بار بار ہاتھ دھویں اور اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے گھر کو صاف رکھیں ارے بھائی یہ تو یہ تو احکامات الگ ہیں یہ تو بہت پہلے کے ہیں آپ دنیا کو کہتے تھے ہم نے بڑی ترقی کر لی ہم چاند تک پہنچ گئے ہم دنیا میں بہت کچھ متعارف کرا چکے تو وہ کہاں ہیں وہ سب کچھ آپ کی ٹکنالوجی آپ کی ذہانت آپ کی لیوارٹریاں آپ کے یہ دنیا کو جو دنگ کرنے کے حیران کرنے کے انداز ہیں کہاں ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طاقتوں سے آگے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے جو دنیا میں ظالم ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے کڑی سزا ہے پھر ہمارے ہاں بھی بڑے یہاں پر دانشور موجود ہوتے ہیں جو ظلم کو ظلم کہنے کی بجائے دنیاوی انقلاب کہتے ہیں اسے اصلاحات کہتے ہیں اور جہاں مسلمان مرتے ہیں افغانستان میں چیچنیا میں برما میں شام میں عراق میں کشمیر میں اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے یہ باہمی نقصان ہے یہ متحدہ نقصان ہے سب کا نقصان ہے اس پہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنے چاہیے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم فساد برپا کرتے ہو تو کہتے ہیں انما نحن مسلحون ہم اصلاح کر رہے ہیں ڈیمیج ہوا ہے تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ کوئی اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہے تو آپ یہ کہہ کر بعض مسلمانوں کو مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنا اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں لیکن اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے جو نظام چلا رہا ہے اوپر بھی بیٹھا ہے کوئی جو دیکھ رہا ہے معاملات کو اور یہ جو مسلم دانشور ہیں جن کی عقل میں کچھ لبرلزم آ گیا ہے یا سیکولرزم آ گیا ہے یا جن کی دانش یہ کہتی ہے کہ مذہب الگ ہوتا ہے افراد الگ ہوتے ہیں قومیں الگ ہوتی ہیں دنیا کو دنیا کے طریقوں سے چلایا جاتا ہے آسمانی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو بھی جو ہے وہ کسی راستے پر لانے کے لیے ارشادات اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں اب اللہ بادشاہ ہے دنیا کا نظام چلا رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَىٰلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان ظالموں کی حمایتوں میں بیانات دیتے ہیں اسے اصلاح کہتے ہیں اسے دنیا کے لیے بہتری کہتے ہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں آگ نہ پہنچ جائے اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا مسلمان باشندہ ہوگا مسلمان لیڈر ہوگا مسلم قوم ہوگی مسلم ملک ہوگا اللہ اس کی دنیا میں مدد نہیں کریں گے اور آخرت میں بھی وہ مدد نہیں کیا جائیں گے تو یہ دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے اس نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے چلانا ہے اور یہ جو اس وقت کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں اور اس میں اب بظاہر یہ جہاں سے بھی شروع ہوا جس نے بھی اس کا آغاز کیا اب یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں پرنٹ ہوا ہے بولا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی طاقت نے ایک بڑی طاقت کے خلاف چھوٹی شرارت کی تو اس دوسری بڑی طاقت نے اس پہلی شرارت کرنے والی بڑی طاقت کے خلاف اس سے بھی بڑی شرارت کر دی اور پوری دنیا میں اب یہ وائرس پھیل چکا ہے یہ وائرس جہاں سے بھی آیا اللہ کے تصرف سے باہر نہیں ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے اللہ کی قوت سے باہر نہیں ہے لیکن جب تک اللہ اس کو چاہے گا دنیا میں رکھے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم بھی نہیں کر سکتی کتنی حیرت کی بات ہے کہ سائنسی علوم میں اپنے آپ کو بڑے مضبوط کہنے والے لوگ اب آجز آ چکے ہیں ویکسین نہیں ہے یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے گرم پانی پی لیں پینا ڈال لے لیں غرارے کر لیں بھاپ لے لیں سٹیم دے دیں احتیاط کر لیں گھروں میں رک جائیں باہر نہ نکلیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں مطلب آپ تو دنیا کو دنیا کو راستے دیتے تھے آپ دنیا کو ایک لائن دیتے تھے تو کہاں آپ کی میڈیکل چلی گئی ہے میڈیسن چلی گئی ہے کہاں یہ سارے معاملات چلے گئے ہیں تو وہ ایک منظر آج دنیا کے خالی پن کا دنیا کی بے بسی کا دنیا کی آجزی کا لمن الملک اليوم جو قیامت کے دن کا ایک منظر ہے اس کی ایک چھلک اللہ تعالی نے دکھا دی ہے بہادر امریکہ اس وقت وہاں پر ہزاروں اموات ہو گئی ہیں اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے ریپورٹس کے مطابق برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی سپین سویڈن ذرا آپ ان ملکوں کے نام دیکھئے ان کا صحت کا نظام دیکھئے امریکہ کو دیکھ لیجئے فرانس کو دیکھ لیجئے آپ برطانیہ کو دیکھ لیجئے جرمنی کے پاس دنیا کا بہترین جو ہے وہ صحت کا نظام موجود تھا سب سسٹم ڈیمیج ہو گئے ختم ہو گئے بیٹھ گئے وینٹی لیٹرز کم پڑ گئے اس معاملے میں بھی اگر دنیا میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے تو وہ بھی مسلمانوں نے کیا ہے یعنی وینٹی لیٹرز بنانے والی کمپنی کا سی ای او ایک مسلمان ہے اور اس نے اپنے حقوق ختم کر دیئے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی وینٹی لیٹر بنا سکتا ہے کسی کو دے سکتا ہے آج مسلم ڈاکٹرز خدمات فراہم کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں اور اس وقت جو پھر اب لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں دوسرے ممالک کی اگر ہم بات کر لیں تو انشاءاللہ بھی ہم لندن میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد شاہین صاحب وہاں کے اینکر پرسن ہیں صحافی ہیں ہم ان سے اگلے سینگمنٹ میں بات کریں گے کہ وہاں پر مسلمان کس طرح سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہاں پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو کس طرح سے دینی تنظیمیں کوئی انجیو نظر نہیں آ رہے اس وقت خاص نام کے ساتھ یا خاص ایجنڈے کے ساتھ یہاں خواتین کو گھروں سے باہر نکالنا ہو انجیوز کے پاس بڑے فنڈز ہیں بڑے ان کے پاس لبھاتے ہوئے نارے ہیں یہاں بے دینی کی کوئی بھی لہر اٹھانی ہو آپ ان کے فنڈز کا اندازہ نہیں کر سکتے ان کی سوچ فکر اور ان کو جو پبلسٹی دی جاتی ہے الیکٹرونک میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر چوکوں چوراہوں شہراؤں پر جو ان کے بل بورڈز لگایا جاتے ہیں یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے وہاں پر خرچ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آج جب انسانیت سسک رہی ہے بھوک سے بلک رہی ہے مر رہی ہے مانگ رہی ہے تو آج کام صرف یہ دینی ادارے آ رہے ہیں دینی لوگ آ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی اگر کہیں مسجد بھی ہے تو وہ مسجد کا مولوی مسجد کا متولی مسجد کا نمازی آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کے لیے راشن بھی پہنچا رہے ہیں دروازوں تک دے کے آ رہے ہیں تو یہ جذبہ اور یعنی آپ دونوں سطح پر دیکھ لیں احتیاطی تدابیر بھی آپ کو مذہب دے رہا ہے اسلام دے رہا ہے اور بھوک مٹانے کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ بھی ممبر و محراب مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں تو ان دونوں پہلوں سے ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ وبائی کیفیتوں میں اور ان معاملات میں مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے توبہ کا دروازہ یقیناً کھلا ہے ہمیں اپنی گناہوں کی معافیہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے لیکن تاحال تو مناجات بھی کام نہیں آ رہی ہیں کہ تقرار و اسرار کے ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آمال کا دار و مدار اور آمال کا عجر اس کا سب کچھ جو منحصر ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے تو اب اللہ کے ساتھ جتنی نیت خالص ہوگی جتنا معاملہ خالص ہوگا اللہ اتنی جلدی انسانیت کو اس کیفیت سے نکالیں گے اس مشکل سے نکالیں گے کرونا وائرس اس نے ایک طرف تو دنیا کے پورے نظام کو یعنی دشمن ایسا ہے اپنی شرائط پر آیا ہے اپنی شرائط پر جائے گا اس کو لانے والا جو بھی ہے جس انداز سے اس کو لے کے آیا ہے لیکن یہ اللہ کے تصرف سے باہر نہیں ہے اب یہ دنیا میں جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے کہ آپ کی ساری تیاری جو دشمن کے لیے آپ نے کر رکھی تھی اس دشمن پر وہ کارگر نہیں ہو رہی آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہاں اگر کرنا ہے تو ان طریقوں پر ہوگا یعنی مجھے یہ بار بار یہ کہتے ہوئے اپنے ان دوستوں کی باتیں یاد آتی ہیں اور تاجب ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کا تمسخور اڑاتے تھے اسلامی تعلیمات کے بارے میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے اسلامی تعلیمات کے بارے میں یعنی انہیں کوئی پچھلی صدیوں پچھلے زمانوں کی بات قرار دیتے تھے تو آج وہی باتیں آپ کے کام آ رہی ہیں نیو یارک ٹائمز نے لکھا واشنگٹن پوسٹ نے لکھا گارڈین نے لکھا کہ اس وقت دنیا کے جو کام آ رہی ہیں ہدایات جو باتیں وہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھی ہیں اور چودہ سو چالیس سال پہلے ارشاد فرما رکھی ہیں ہاتھوں کو دھونا طہارتوں کا جو ہے وہ طریقوں کو اختیار کرنا اپنے آپ کو پاک رکھنا صاف رکھنا ایون سوشل ڈسٹینس کی جب ہم بات کرتے ہیں آئیسولیشن کی ہم بات کرتے ہیں اپنے آپ کو کچھ بچا کے رکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ہدایات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ملتی ہیں اہد عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں امواز کے علاقے میں جب تاؤن کی وبا پھیلی تو وہاں پر جو حاکم تھے وہ جناب ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ عنہ تھے تاؤن کی وبا میں مبتلا ہوئے بیمار ہوئے اسی میں اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے بعد جناب معاذ بن جبل وہاں کے حکمران بنائے گئے وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوئے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے بعد جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا حکمران بنایا گیا تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا کہا کہ صحت مند ایک الگ پہاڑ پر چلے جائیں اور جو بیمار ہیں تاؤن کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ الگ پہاڑ پر چلے جائیں لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وبا جو ہے آگ کی صورت میں تم میں پھیل چکی ہے اور آپ کو اگر پناہ ملے گی تو اس سے آپ کو الگ ہونا پڑے گا صحت مند الگ ہو جائیں بیمار الگ ہو جائیں آگ کو ایندھن نہیں ملے گا وہ گلیوں میں چوکوں میں چوراہوں میں محلوں میں جو خالی پڑی ہوں گی گھوم پھر کے واپس چلی جائے گی جب تک بیمار صحت مند نہیں ہو جاتے اس وقت تک صحت مند بھی نہ واپس آئیں بیمار بھی واپس نہ آئیں دو الگ الگ پہاڑوں پر ایک طرف صحت مند رہے ایک طرف بیمار رہے گھر خالی ہو گئے محلے خالی ہو گئے سڑکیں خالی ہو گئیں پھر جب اللہ تعالی نے ایک عرصے کے بعد اس وبا کو دنیا سے ختم کیا تو وہ واپس لوٹ کے آئے آج جب میں دیکھتا ہوں نیویویوک کی سڑکیں خالی ہیں لنڈن کی سڑکیں خالی ہیں میرا ریاض آباد نہیں ہے میرے پاکستان شہر لاہور اسلام آباد کراچی کی سڑکیں خالی ہیں تو مجھے اہد صحابہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے وہ بصیرت یاد آتی ہے کہ کس طرح جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو انسانیت کو جتنی بھی روشنی ملے گی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملے گی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات و واقعات سے ملے گی یقیناً آج مشکل ہے اور اس وقت جو دنیا کی معیشت ہے یعنی آپ جب مزاک اڑھائیں گے اللہ کے حکامات کا تو پھر ایسا ہی ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْقَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى ہم جب تم ہمارے ذکر سے ہمارے اتارے ہوئے نظام اور ہدایت سے اعراض کرو گے تو ہم تمہاری معیشت کا گلہ بھیچ دیں گے بند کر دیں گے آج اس وقت جب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں دنیا کی معیشت اس وقت گھٹنوں پر آ چکی ہے عالمی اقتصاد کو عربوں خربوں کا نقصان ہو چکا ہے پچیس میلین امریکی بیروزگار ہو چکے ہیں جاپان فرانس اٹلی سپین سویڈن ڈنمارک کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے اور لوگ یعنی کمپنیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بند کر دی جائے سب کام ملازموں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چھ ماہ کی چھٹی لے لو یا یہاں سے چلے جاؤ یعنی یہ کیفیت ہے اس وقت دنیا کی معیشت کی ایک ننے سے وائرس نے دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں کو جنہیں گھومنڈ تھا آپ کو یاد ہوگا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ڈانلڈ ٹرمپ انڈیا کے دورے پر تھے اور اس وقت یہ وائرس چائنہ میں ابھی شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی معیشت اور دنیا میں اٹھنے والی ہر بڑی بیماری ہمارے کنٹرول میں ہے ہمارے تسلط میں ہے ہم جب چاہیں اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دیں ہمارا ورلڈ آرڈر دنیا پر چلے گا سپر طاقت صرف اللہ کی ہے سب سے بڑی طاقت دوستو اللہ کی ہے اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں کسی میں حمد نہیں کہ اللہ کے نظام کو للکار سکے آج وہی ڈانلڈ ٹرمپ گزشتہ رات وہ اعلان کر رہا تھا کہ مجبورا ہمیں بڑی بڑی کمپنیاں بند کرنی پڑیں گی ڈالر کو استحقام دینے کے لیے آج ہمیں مجبورا بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے پچیس میلین امریکی لمحہ موجود تک جب میں بات کر رہا ہوں بے روزگار ہو چکے ہیں باقی ممالک کی کیفیت بہت افسوسناک ہے تو اب صورتحال اس وقت دنیا کی کیا ہے لنڈن میں یورپ میں کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احمد شہین صاحب اسلام چینل کے انکر ہیں ایک وقفے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین اور ہم یہاں پر آج بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کی جو اس وقت کیفیت ہے بے بسی کا ایک عالم ہے اور یعنی آپ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے بے بسی کے اور بے بسی میں ہی ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں دنیا کے پاس وسائل کم پڑ گئے ہیں اس بیماری سے اس وبا سے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے امریکہ سب سے سبقت لے گیا ہے اموات میں پھر فرانس ہے برطانیہ ہے اسی طرح یورپ کے علاقے ہیں باقی یعنی آپ گویا اللہ تعالیٰ نے رینکنگ بنا دی ہے ان کی سپر طاقت دنیا میں امریکہ آپ نے آپ کو سمجھتا تھا تو پہلا نمبر امریکہ کا ہے پھر برطانیہ کا ہے اٹلی اس میں ہے سپین اس میں ہے تو فرانس اس میں ہے یعنی یہ وہ طاقتیں ہیں ان میں اکثر ویٹو پاورز ہیں اقوام متحدہ میں جن کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ایک نانظر آنے والے جرسومے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور تو بھی نہیں لگا پا رہے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کہاں سے آیا ہے کیسے وار کر رہا ہے ہاتھ دھولو مو صاف کر لو جسم صاف کر لو کپڑے صاف کر لو محلے صاف کر لو تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے صاف کرنا چاہیے یہ امتحان آپ کی اس رعونت کا بھی ہے جس کا آپ نصف صدی سے اظہار کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ برطانیہ سے مجھے جوائن کیا ہے احمد شاہین نے صحافی ہیں اور وہاں کرنٹ افیرز کا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں لنڈن سے بہت شکریہ احمد آپ کا فرمائیے گا کیا صورتحال ہے تازہ ترین لنڈن میں اور پورے یوکے میں اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں کس طرح سے وہاں پر مسلمان اور دیگر لوگ جو ہے رہ رہے ہیں اور کتنی بڑی مشکلات کا سامنا ہے اس خطے کے لوگوں کو یقیناً خبروں کے ذریعے تو آپ لوگ آگاہ ہی ہوں گے برطانیہ کی صورتحال سے اور جو یورپ کی مجموعی صورتحال ہیں اور یقینی طور پر یہ صورتحال کی کافی اچھی نہیں ہے فگرز کے حوالے سے بات کریں تو دو دن قبل برطانیہ میں دس ہزار امواد کا جو فگر ہے افسوسناک فگر وہ پروس ہوا اور تقریباً یہی صورتحال ہے جو یورپ کے دیگر ممالک کی ہوئی سپین میں بھی تقریباً یہی ہے اکلی میں فرانس میں جرمنی البتہ اس حوالے سے کچھ پیچھے ہے وہاں پہ امواد کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوئی لیکن بہارحال ایک جو امر یہ ہے کہ سپین اٹلی اور فرانس یہاں پر اگر کیسز زیادہ ہیں تو اسے صحیح دیاب بنے والے افراد کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے لیکن برطانیہ میں ہم اس کے بالکل اولٹ دیکھتے ہیں تقریباً پوائنٹ تھری پرسنٹ لوگ ہیں جو صرف ابھی تقریب عبر ہوئے ہیں اور اسی حوالے بناتے ہیں بہت زیادہ تنکیر بھی کی جا رہی ہے احمد ایسا ایسا کیوں ہے یعنی ہم یہ سمجھتے تھے اور یہ تصور تھا کہ برطانیہ میں بہت اچھا صحت کا نظام ہے اور ظاہر ہے کوئی برطانیہ چالیس پچاس سال کپیلے کا ملک نہیں ہے ایک بڑے لمبا عرصہ ہے اس کا اور بڑا جو ہے وہاں پر کام ہو چکا ہوا ہے ہر حوالے سے ہر ان کا جو ادارہ ہے وہ بڑا زبردر سٹرونگ ہے تو اموات سب سے زیادہ وہاں ہونے کی وجہ کیا ہے کیا بچے اور بوڑے زیادہ اس میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اچھا دیل اگر تو ہم برطانیہ کے طیبی حوالے سے دیکھیں آتو یقیناً ایک تصور قائم سا چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقی پذیر مالک تھے ان سے بھی افراد برطانیہ یورپ اور اسی طرف آ کے علاج کروانے میں ہی بہتر محسوس کرتے تھے لیکن یہاں پہ رہنے والے افراد کے لیے کومن جو لوگ یہاں پہ اس وقت رہش پذیر ہیں بہت عرصے قبل ہی اگر ہم بات کریں آہستہ آہستہ سے یہ جو نظام ہے اس کو کمزور کیا گیا یا کمزور ہوا اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے بھی جو حالیہ انتخابات ہوئے آہ اس میں جو ایک میجر لیبر پارٹی ہے اس نے اپنے انتخابی منشور کا آہ جو سب سے بڑا نکتہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہاں پہ انیچس یعنی نیشنل ہیل سیروس کے نظام کو مضبوط کریں گے آہ لیکن پچھلی تقریبا تین حکومتوں سے حکومت کرنے والی کنزرویٹیف پارٹی آہ اس نے سنت کے نظام کے اوپر بلکل توجہ نہیں دی اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت جو صورتحال جب اتنی بڑی ایک بواہ کی صورتحال آئی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک ہی وقت میں تیدیس حکومت جس وقت چاہیے تھی تو تقریبا ٹوٹلی سیلئر ہے اگرچہ این ایچ ایس جو نیشنل حیرت سرویس ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے لیکن ساتھ سخت تنقید حکومت بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک ڈاکٹر کے لیے بھی نہ ٹیسٹ فراہم کیے گئے ہیں پوری طرح سے اور نہ کر رہے ہیں یہ لاہور کراچی کا تو ایشو ہے یعنی لندن مانچیسٹر اور ان ایریاز کا بھی یہ ایشو ہے کہ وہاں کٹس پوری نہیں ہیں اور صحت کے نظام کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی بہرحال یہاں پر کنٹرول کا معاملہ تو بھی تک نہیں ہے اس حوالے سے حکومت جنہی رات کو ایک میٹنگ کرے کیونکہ لاکڈاؤن ابھی یہاں پر پوری طرح سے نافذ ہے آفیسز بند ہیں اور غیر ضروری سرک دنیوں کیوں روک تھام کے لیے پولیس بھی سرکھوں پر بہرحال اگر ہم فگرز کی بات کہیں تو ٹرانسپورٹ فور لندن کی جانب سے جو فگرز دیئے گئے ہم کنٹرول ساٹھ فیصد ٹریول کم ہوا ہے یہ پشتے چار ہفتوں میں یعنی لوگ گھروں میں ہی موجود ہیں اس وجہ سے یقینی طور پر مختلف جو گھروں میں رہتے میں مشکلات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اگر سے حکومت نے کہا ہے کہ وہ معاشی حوالے سے لوگوں کی مدد کرے گی تقریبا اسی فیصد تک جو ان کی سیلویز ہیں اگر وہ کام پر نہیں بھی جاتے تو وہ ٹوپ اکی جائیں گی لیکن بہرحال جو گھروں میں رہنے کی وجہ سے مشکلات ہیں اور معاشی سر بردنیہ بلکل محدود ہونے کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ زمین پر محدود ہیں اچھا اس میں وہاں پر اس وقت جو مسلمان ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں برطانیہ میں یورپ میں تو ان کی کیفیت کیا صحیح فال ہے اگر ہم تین سال قبل ہونے والا گرینفل تاور کا واقعہ دیکھیں جہاں پر ایک بلڈنگ میں آگ لگ رہی تھی اور اس سے کافی زیادہ موات ہوئی تھی رمضان کا مہینہ تین سال قبل اور اس وقت خوش قسمت یہ تھی کہ چونکہ بجر کا وقت تھا اور مسلمان آبادی اس علاقے میں ہیں وہ اس وقت جاگ بھی رہے تو یہ بہت بڑے مانے پر میڈیا میں اس کے بعد کوٹ بھی ہوا کہ اس وقت مسلمان جو سرویس کے لیے اور خاص پر جو گھر دور ٹو دور خود پہنچانے کے لیے یا دیگر ضروری سامان پہنچانے کے لیے اس میں وہ طریقے سے اپنا کردار ادا کریں نہ صرف لندن میں بلکہ برطانیہ میں خاص پر جو بڑے مراکست مساجد کی صورت میں وہ پوری ذکر کی ہے یہ کرفیو کی کیفیت نہیں ہے چونکہ حکومت کی جانب سے مسلسل اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں تک شعور پہنچائے جا اور ان سے گھروں میں رہنے کی دخواست کی جائے ہم نے دیکھا کہ جو وزیر آزم ہیں یہاں بوریس جونسن ان کو خود بھی گھروں میں رہنا پریفر کر رہے ہیں اور جب ان کو یہ یقین دھیانی بھی کروی گی ہے جو مورگیجز ہیں تین ماہ کے لیے ان کو مورٹل کر دیا گیا ہے جو کرایہ دار طبقہ ہے ان کے لیے بھی ریلیف پیجز ہیں اور جو چھوٹے بزنسز ہیں ان کے لیے بھی تو اس سب سے نہیں کیا جا سکتا چونکہ دروزانہ کی بنیاد بہت بڑی خدا دن لوگوں کی تھی دوسرے شہروں سے اور نواہی علاقوں سے لندن کی جانی بروف کرتے تھے اپنے کام کے لیے لگ ڈاؤن کی صورتحال جو برطانیہ میں ہی اس کو رکھا گیا ہے اور اس میں اگر سے پولیس کو اختیار دیے گئے ہیں کہ اگر وہ غیر ضروری طور پر دیکھیں لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے تو ان کو فائن بھی کر سکتے ہیں مانچسٹر پولیس نے جاری کی کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے تقریباً سات سو کے قریب پارٹیز ہیں ان کو منقض ہونے سے روکا بھی تو یہ یقینی طور پورے یوکے میں پورے برطانیہ میں صورتحال ہے جی احمد آپ نے اشارہ بھی کیا یقیناً ہم نے یہاں پر بڑا یہ چیزیں رہیں پوری دنیا کے میڈیا میں بورس جانسن کے حوالے سے تو کوئی اور بھی نمائی شخصیت اس میں اس وائرس میں مبتلاہ ہوئی یا صرف بورس جانسن جو اب کافی بہتر ہیں دی اب تو وہ بہتر ہیں اگر جو انہوں نے کام دوارہ سے شروع نہیں کیا اور ان کی جانب سے لیکن بہار ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی اور انہوں نے نیشنل ہیلت چٹریز ہے اس کا شکریہ بھی کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کہ خود اس میں مبتلاہ ہو کر دیکھ لیا ہے اور وہ اس کی درد کی شدت سے بھی آگاہ ہیں اور ساتھ یہ بھی کس تنظہی کے ساتھ جو طبیعی عملہ ہے اس میں کام کر رہا ہے اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں تو یقینی طور پر اور بھی نمائی شخصیات ہیں شروع میں ہی ہم نے دیکھا جو یہاں پہ طب سے خاص طور پر تعلق رکھنے والے اور بلکہ کچھ دیگر بزراد دی اس میں مبتلاہ نظر آئے آغاز ہوں اس طرح سے تھا کہ حکومت کی جانب سے ان کے نام شائع نہیں کیے گئے لیکن بعد وہ میڈیا کی زینت بنے خود شاہی اس کے علاوہ یقینی طور پہ چونکہ غبا کسی صورتحال ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے بلکہ جو شروع کی امواد تھی وہ بھی اس میں ٹب سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہوئی کچھ نمائی افراد بھی تھے ان میں یقینی طور پہ اور خاص طور پہ جو ڈاکٹرز اور ابھی بھی وہ اس خطرے کا سب سے زیادہ مقابلہ وہی کر رہے ہیں اچھا احمد بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان بحیثیت صحافی چونکہ ہماری نشریات اب یورپ میں بھی جا رہی ہیں برطانیہ میں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور یقیناً آپ وہاں پر ایک بڑے میڈیا چینل میں کام بھی کر رہے ہیں تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ وہاں کے مسلمانوں کو جو خاص طور پر برطانیہ میں مقیم ہیں یورپ میں مقیم ہیں کیا ہدایات دیں گے بحیثیت مسلمان ان کا کیا رول ہونا چاہیے اس وبائی کیفیت میں اس حوالے سے آپ مبارک مبارک مستحق بھی ہیں کہ پیغام ٹی وی نے اپنی نشریات ہیں یہاں بلکہ برطانیہ میں بھی دکھائی جا رہی ہیں یورپ تدبین کے پیغیر یقینی طور پر ایک اچھا کنٹیبیوشن ہے کمیونٹی کے لیے ان کو انگیج رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اصلاحی پروگرام جس طرح پیغام ٹی وی الحمدلللہ نشر کرتا ہے میں اپنی رضاعتی حالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا جو چیز ہم سامنا کر رہے ہیں اور انسانیت خاص طور پر اس وقت جو دنیا میں لوگ موجود ہیں انہوں نے اس طرح کی صورتحال کا سامنا پہلے نہیں کیا یقینی طور پر نہ صرف اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ ساتھ جو ارد گرد رہنے پارے افراد ہیں ان کو بھی جس صورتحال کا وہ سامنا ہے ان سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اگر ممکن ہو ان کی دن جو ہی کے لیے جس طرح کی بھی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہم میں سے ہر فرد ہو اس کو کرنا چاہیے اور یقینی طور پر اس ہی طرح سے اس مشکل صورتحال سے نکل جا سکتا ہے لڑنا ہے تو آپ لڑکے بھی دیکھ لیجئے شفاہ آپ کو تب ہی ملے گی جب اللہ نے دینی ہے تو یہ لڑنے کا لفظ بھی محل نظر ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے یقیناً آپ بہادر ہوں گے بہادر ہونا چاہیے اپنے آپ کو برپور تبانہ رکھیں آپ اپنے سسٹم کو مدافعتی نظام کو مزید طاقتور بنائیں لیکن وباؤں سے لڑا نہیں جاتا اللہ سے آفیت مانگی جاتی ہے تو بورس جانسن زندگی کی طرف لوٹ آئے ہم دعا گو ہیں اسی طرح اور مسلمان غیر مسلم جتنے بھی اس وقت اس وبائی کیفیت میں ہیں تو اللہ تعالی سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے خاص طور پر جو یورپ میں اموات بڑھ رہی ہیں اٹلی نے سخت ایام دیکھ یعنی اب تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں سپین کی طرف جائیں اٹلی کی طرف جائیں اور چائنہ کی طرف جائیں تو یہاں ریشو اور تناسب کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اب ختم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے امریکہ فرانس اور برطانیہ اس طرف دیکھیں تو اس کا تناسب بڑھ رہا ہے اور اس میں آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا ذرا تھوڑی دیر چلا کے دیکھیں سی این این چلا لیں اس کے ساتھ فاکس نیوز کو دیکھ لیں بی بی سی کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی بڑی آفت کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے تاہال ٹال رکھا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹالے ہی رکھے ہم سے دور ہی رکھے اور یہ خطہ جو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے محبت اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جو ہے اس خطے کی جو علامات ہیں جو نشانیاں ہیں جو قربانیاں ہیں جو کام ہیں وہ کسی بھی خطے سے کم نہیں ہے یہاں سب سے بڑھ کر احترام جو ہے پچانوے فیصد آبادی تڑپ اٹھتی ہے جب نام آتا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یقینا اللہ تعالیٰ اس خطے کی افادت فرمائیں گے اس خطے کے لوگوں کی افادت فرمائیں گے اہل پاکستان کی پوری دنیا کی افادت فرمائیں گے ایک وقفہ کے بعد ہمارے ساتھ ٹریف ان لائن پر موجود ہوں گی حفظہ طیب وہان شہر چائنہ سے میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں وہان یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں پاکستانی ہیں تو وہاں جب یہ بیماری کا آغاز ہوا اس وبا کا تو وہ وہی تھی اس کے بعد وہی پر رہی اس دوران اپنی سرویسز کو وہاں پر مہیا کیے رکھا اب بھی وہی ہیں تو اب جب کہ وہان سے دوسری بار لوک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے تو وہاں کی پیغام ٹی وی کی نشریات بھی پہنچ رہی ہیں پورے یورپ میں تو وہاں جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے موجود ہیں تو یقیناً وہاں کے شہری کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں تو ہوں گی بحیثیت مسلمان بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں مشاکل میں مشکلات میں پریشانیوں میں مسائب میں وباؤں میں جہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطوں کو تعلقات کو محبتوں کو مزید بڑھانا ہے استوار کرنا ہے معافیہ مانگنی ہیں لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف وہیں ہماری کچھ ذمہ داریاں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے دین نے اسلامی ہم نے ان پر بھی عمل کرنا ہے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اپنے دوستوں کا اپنے بھائیوں کا اہل خانہ کا اپنے محلے داروں کا شہریوں کا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے قوانین کا یقیناً ہمیں احترام کرنا ہے برطانیہ کے وزیر آزم کی کیفیت اور پھر کہ اپنے آپ کو محدود کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید بہتر کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ جو حفاظتی تدابیر ہیں انہیں بھی اختیار کیجئے اب یہ چونکہ وہان سے سلسلہ شروع ہوا چین کا شہر ہے اور میڈیکل کے حوالے سے بڑا اس کا نام ہے وہاں جب یہ چند ماہ پہلے اس وائرس کا وہاں پر آغاز ہوا تو پاکستانی سٹوڈنٹس میڈیا پر آ کر اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا رہے تھے پاکستان تک پہنچا رہے تھے ویڈیوز بنا کر جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی تھی بتایا جا رہا تھا مشکلات تھی یقینا تو انہی میں سے ایک سٹوڈنٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حفظہ طیب لاہور سے تعلق ہے اور وہاں پر میڈیکل پڑھنے کے لئے گئی ہیں میڈیسن پڑھنے گئی ہیں وہان یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے وہاں کے تازہ ترین حالات جاننے کی کوشش کریں گے حفظہ خوش آمدیر پروگرام میں بتلائیے گا کہ وہاں اب صورتحال کیا ہے جب یہ وائرس وہاں پر شروع ہوا بڑے خوف کی کیفیت تھی ایک دم پوری دنیا میں تقریباً ایک خوف پیدا ہو گیا تھا آپ نے کسی بلاغ میں لکھا بھی کہ بڑے خوفناک دن تھے تو وہ کیسے دن تھے جب یہ وائرس پھیلا اور لوک ڈاؤن کر دیا گیا شہر کو بند کر دیا گیا تو کیا کیفیت تھی اب آپ لوگوں کی کیفیت کیا ہے اور اس دوران آپ کے ساتھ حکومتوں نے پاکستان اور چائنہ کی حکومت نے کیا تعاون کیا جی سر بلکل ایسا ہی ہے ایکچلی جب یہاں پر کرونا وائرس شروع ہو ہے اس وقت ہمیں تو بلکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ اس وقت نیو یئر سٹارٹ ہوا تھا اور ہمارے فائنل سمیسٹری سل رہے تھے تو جیسی ہی ہمیں بتا چلا تو ہم لوگ تقریبا سٹوڈنٹس تھے وہ پاکستان واپس جا رہے تھے ویکیشنز کے لیے تو پھر اچانک جو تھا ہمارے لیے یہ بہت ایک سٹویشن تھی کہ اب ہمیں لوگڈان میں رہنا ہے اور تب تک ہمارے پاس ہم نے کوئی سٹوپ بھی نہیں رکھا ہوا تھا ہمارے پاس ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ سب بند ہو چکا تھا اور ہمارے پاس کوئی پرسنل کنوینس نہیں تھی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں دور سے کوئی چیز لانی ہوگی تو ہم کیا کریں گے یا کیسے ہم منجز کریں گے تو اچانک تو ہم بہت گھبر گئے تھے اور بہت چاری ویڈیوز بھی اس طرح سے پاکستانی عوام کے سامنے آئیں تو آپ کو پتہ جس طرح سے بھی پاکستان کے نرے فوق بھی صورتح حال ہے اس وقت ہم لوگ بھی کیونکہ اس وقت تک ابھی کسی طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں تھا تو ہماری سیچویشن بہت زیادہ خراب تھی ہم اپنے پیرنٹ سے بھی دور تھے تو ایک دفعہ تو ہم سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم کریں کیا جی حفظہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ فیلحال نہیں آرہے کیونکہ زفر مرزا صاحب نے اس وقت پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم فیلحال پاکستانی سٹوڈنٹ کو وہاں سے نہیں لے کر آرہے تو تب کیا کیفیت تھی اور پاکستانی سٹوڈنٹ نے وہاں پر کیا کیا جی سیر بس ایسے ہی کہ ہم نے جب گورنمنٹ سے سٹارٹنگ سے کہنا شروع کیا کہ ہمیں ضرور کچھ کریں گے تو تقریبا میٹ تک تو ہمیں یہی امید رہی تھی کہ ہم پاکستان واپس چلے جائیں گے لیکن جیسے ہی ہوا تھا کہ ہمیں پاکستان واپس نہیں لے جائے جائے گا تو اس تائم ہم بہت زیادہ ڈتھارٹ ہوئے تھے لیکن ایسا ہے کہ چینیز گرمنٹ نے بہت سپورٹ کیا پاکستان گرمنٹ نے ہمیں کافی سپورٹ کیا لیکن ہمارا مینش یہ تھا کہ ہمیں یہاں پر رہنا بہت بہت خوف تھا کیونکہ یہاں پر پیشنٹ کی تغار اتنی زیادہ ہوگی تھی کہ اندر کیبنز ہسپیٹل بن گئے تھی اندر ہوسٹل نے کیبنز ہسپیٹل بنے تھا تو اس چیز نے ہمیں بہت زدہ ڈرائے تھا اور ہمارا باہر جانا بند کر دیا تھا اور پھر گرمنٹ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا تھا کہ ہمیں کسی حال میں پاکستان واپس نہیں لے جائے جائے گا اچھا تو اس دوران ہاتھ ہیں بنیادی وجوہ ہاتھ کیا سامنے آ سکیں کہ یہ وائرس وہاں پر پیدا ہوا پھیلا بڑا کوئی میڈیکلی آپ کو کچھ سمجھ آئی یہ بات میڈیکلی تو ابھی تک اس کے اوپر ویسے بھی ریسرچ سامنے آئی اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا لیکن جو اس ریسرچ ہوئی تو اس سے پتہ چلا کہ کیسے یہ ٹرانس ہو رہا اور ایک جگہ پہ یہ آر تک یہ سٹیک کرتا ہے وائرس اس کے علاوہ یہ اگر کسی کو ٹچ کر رہے ہیں یا اگر کوئی انفیکٹی پرزن ہے اور اس کے ہاتھ موجود ہے وائرس وغیرہ اگر وہ ٹچ کر رہے کسی دوسرے کو تو اس سے یہ وائرس ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں جب پتہ چلی تو اس وقت تک پھر یہ سب چیزیں جو تھیں ہمارے لئے زیادہ خوف کا باعث تھی کیونکہ ہم لوگ تو ایک بیلڈنگ میں رہے تھے اور ایک بیلڈنگ میں یہ سب پھر چیزیں لینا بور ڈیفکل ہوتا ہے تو میڈیکل تو اس کی یہی چیز ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سب پھر کی مدد سے کیا جا سکتا ہے جی جی میں کچھ اور پوچھ رہا تھا کہ اس کی وجوہات کیا تھی اچھا اب آج کل پیلر انیشیلی جو تھا تو انیشیلی تو ہم لوگوں نے کچھ چیزیں کھانا پینا جو ہے آوائیڈ کرنا شروع کیا تھا کچھ پروڈکٹ جو تھی لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا ہے کہ پتا نہیں اس کے حوالے سے کنفارم نہیں پتا میں کہ کس طرح سے یہ ٹرانس ٹرانس خوہان کے اندر کیونکہ آپ کو پتا سیونٹی سیکس دیز کے بعد یہاں پر لوگ ڈاؤن ایٹ اپریل کو ختم ہو ہے اور اس وقت یہاں پر پیشنٹ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں پر حالات بلکل نورمل ہو چکی ہیں اچھا تو اب باقاعدہ سے آپ لوگ کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں آپ لوگ کی تعلیم بھی شروع ہو گئی ہے سب کچھ شروع ہو گئے سر ایسا ہے کہ ابھی تک پبلک ٹرانسپورٹ اوپن ہوئی ہے لیکن صرف چینیز سکیزن ہیں ان کو گرمن کی طرف سے ایک گین کوڈ ایشو کیا گیا اور وہ ایک طرح سے جو ہیں ان کا ایک ہیلت سرٹیفکیٹ سمجھ لیں اس کی مدد سے وہ شہر کے اندر کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں لیکن ہم جو فورنرز ہیں ہمیں ابھی آلاؤ نہیں کیا گیا ہمیں کسی بھی قورب بغیرہ نہیں دیا گیا کہ جس کی مدد سے باہر ہے تو اب آپ لوگوں کا نیکس پلین کیا ہے اللہ تعالی اس وبا کو پاکستان سے بھی یقیناً جلد ختم کریں گے ہماری دعا ہے تو وہان سے بھی یہ ختم ہو گئی ہے باقی چائنہ کی صورتحال کیا ہے اور آپ لوگوں کا پلین کیا ہے وہیں سٹیک کریں گے یا پاکستان آئیں گے سر ایکچولی باقی چائنہ کے جو سٹیز ہیں ادھر تو بہت پہلے ہی اس پہ کنٹرول پا لیا گیا تھا لیکن سب سے زیادہ کیسز کیونکہ وہان میں تھے تو ایک کے اوپر ابھی کنٹرول ہو ہے لیکن جو ہماری اس وقت پلین ہے ابھی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارا تو لوگ ڈاؤن بھی اوپن نہیں ہوا اور پھر پاکستان میں بھی افیق پھیل چکے تو ابھی گرمنٹ کے ڈیسیزن پر دیپین کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں اچھا اس میں یقیناً آپ وہاں پر موجود رہی آپ کے چلے گئے ہوں کہ پاکستانی بھی وہاں پر اس طرح اس بیماری میں اس وائرس میں مبتلا ہوئے جی جی سر کچھ پاکستانی سٹوڈنٹ تھے ان کو یہ وائرس ہوا تھا لیکن وہ ریکاور کر گئے بہت شکریہ حفظہ بہت شکریہ بات کرنے کے لئے اللہ تعالی آپ کی اور آپ جیسے باقی سٹوڈنٹس کی وہاں پر حفاظت فرمائیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں حفظہ طیب وہان سے اور وہاں کی کیفیت بتلا رہی تھی وہان میں زندگی لوٹ آئی ہے وہاں پر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے شہر کھل گیا ہے لوگ آنے جانے لگے ہیں فارنرز کے لیے یقینا بتا رہی تھی انہیں موو نہیں کرنے دیا جا رہا لیکن بارحال وہاں پر زندگی کی رمک لوٹ کے آئی ہے لوک ڈاؤن ختم ہوا ہے اور جس چابک دستی کا مظاہرہ چائنا نے وہان میں کیا جن حفاظتی تدابیر پری کوشنری میرز کا وہاں پر انہوں نے احتمام کیا اس کی مثال بھی کم کم ملتی ہے بلکل لوک ڈاؤن کر دیا ٹیسٹ کیے گئے علاج کیا گیا سہولیات پروائیڈ کی گئی اور میڈیکل امرجنسی نافذ کر دی اور آج صرف دو ماہ دھائی ماہ کے بعد وہ شہر اوپن ہو گیا ہے زندگی کی رمق آگئی ہے اور وہاں پر زندگی لوٹ آئی ہے بس اسی طرح کے کچھ احتیاطی اقدامات احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی ہے جس طرح یہ خوش خبری وہان سے آئی کہ وہاں پر لوک ٹاؤن آٹھ اپریل کو ختم ہو گیا اور اب وہ شہر زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی یہ وہ شہر ہے جہاں سے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً چار سے پانچ کروڑ لوگ اس میں اس وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس پہلی لہر میں تو یہ جو انسانیت ختم بھی ہو گیا ہے تو باقی شہروں سے بھی ختم ہو سکتا ہے ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہیں دعائیں بھی کرنی ہیں جس طرح وہان سے خوش خبری آئی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے پوری دنیا سے خبریں ہم تک پہنچ محبتیں ہیں وہ آنکھوں سے بہتے آنسوں ہیں وہ اللہ کے حضور حاضری کی جو ایک چاشنی ہے جو تڑپ ہے وہ روزہ رسول پر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا مسجد نبی کی بہاریں دیکھنا وہ حرمین شریفین کا تقدس وہ حرمین شریفین کی فضائیں وہ ہوائیں وہ محبتیں نچھاور کرنے کے منظر اللہ ایک بار پھر لے کے آئے یہ جو اربحہ کھربحہ تمنائیں دلوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو پنپ رہی ہیں تڑپ رہی ہیں اللہ انہیں موقع دے کہ یہ بھی وہاں پر جا سکیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اللہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا مکہ بھی کھول دے ہمارا مدینہ بھی کھول دے حرمین شریفین کی بہاریں لوٹائیں مسجدوں کی بہاریں لوٹائیں بند مسجد نے تڑپا دیا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو دروازے کھٹ کھٹا کے جا کے وہاں لوگ التجائیں کر رہے ہیں اللہ گھروں میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہم ہم تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے تو یہ جنت کے ٹکڑے ہیں پوری دنیا میں یہ جو تربیت کے مراکز ہیں اللہ کی خلافت کی نشانیا ہیں یہ جو مسجدیں ہیں پوری دنیا میں اور سب سے بڑی مسجد سب سے بڑا گھر وہ بیت اللہ شریف وہ مسجد نبوی شریف وہ مسجد اقصہ دنیا بھر میں یہ محبت کے مراکز ہیں مسجد کی وہ چٹائی جہاں کروڑ پتی اور ریڑی بان جا کر دونوں اپنی پشانی ٹکاتے ہیں تو اللہ کے ایک انصاف کا منظر نظر آتا ہے اللہ یہ منظر ہمیں پھر دکھائے ہماری دن جس طرح وہان میں دوبارہ لوٹ آیا زندگی کا ہمارے درمیان پوری دنیا کے درمیان یہ دن پھر لے کر آئے اللہ تعالی پاکستان کی پوری دنیا کی حفاظت فرمائے ارز حرمین کی حفاظت فرمائے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ انافد دیجئے 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 انافد کردیجی انافد